صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین اسلام انسانی زندگی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے یہ دین انسان کی ضرورت اور انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے اس دین کے بغیر زندگی گزارنا یقیناً زندگی کا بھی خسارہ ہے اور آخرت بھی اس سے تاریخ ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین کا نازل کردہ نظام یقیناً وہ اپنی تمام ضرورتوں کے ساتھ جو انسان کو لاحق ہیں جیسے اللہ خالق ہے اس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اس کی ضرورتوں سے اس کی حاجتوں سے واقف ہے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کو اکیلے تنہا نہیں چھوڑا اللہ اپنی مخلوق سے بے پرواہ نہیں ہوا پیدا کرنے کے بعد زندگی کیسے گزارے گی یہ مخلوق زندگی گزارنے میں اس کو کیا ضرورتیں پیش آئیں گی کیا مشکلیں پیش آئیں گی کیا عدب آداب ہوں گے کیا قانون ضابطیں ہوں گے اکیلہ انسان ہوگا معاشرہ ہوگا خاندان ہوگا پھر قومیں ہوں گی ملک ہوں گے پوری دنیا ہوگی اللہ رب العالمین نے ان سارے معاملات کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا اس کے لئے یہ دین ہے شریعت ہے دین اسلام جسے ہم کامل اور اکمل مکمل نظام مانتے ہیں زندگی کا ہر گوشہ دنیا کا ہر شعبہ اللہ نے اس دین کے اندر بیان فرما دیا ہے یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اس بات پر ہمارا پختہ یقین ہے کہ یہ اسلام ایسا دین ہے جو رہتی دنیا تک قیامت تک کے لئے ساری کائنات کے لئے شرق و غرب کے لئے عرب و عجم کے لئے مکمل نظام حیات ہے کمانا کیسے ہے خرچ کیسے کرنا ہے کھانا کہاں سے ہے شادی بیعہ نکاح طلاق کیسے ہوں گے جوانی بڑاپا بچپن کے معاملات کیسے ہوں گے عورتوں مردوں کی تعلیم اور ان کی زندگیاں کیسے گجریں گی سیاست کیسی ہوگی تجارت کیسی ہوگی قیادت کیسی ہوگی امامت کیسی ہوگی عبادتیں کیسی ہوگی عقیدیں کیسے ہوں گے گویا کون سا ایسا معاملہ ہے جو اس دین میں تشنا چھوڑا ہو ادھورا چھوڑا ہو لباس کیسا ہوگا دکان کیسے چلے گی پیسہ کہاں سے آئے گا پیسہ کہاں پہ جائے گا کہاں پر خون بہے گا کہاں پر ہاتھ رک جائیں گے کہاں نظر اٹھے گی کہاں قدم رک جائیں گے کہاں ہاتھ چلے گا کہاں دماغ سوچنا بند کرے گا انسان کے لئے اللہ نے ہر ہر قدم کے اوپر تعلیمات رکھ چھوڑی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دین نے اللہ رب العالمین کی اس شریعت نے اپنی مخلوق اور اپنے بندوں کو قید کر دیا ہے بہت سے چھوٹے دماغوں والے لوگ جنہیں یہ تکبر اور غرور مار جاتا ہے کہ ہم عقل پرست ہیں ہم عقل کی بنیاد پر زندگیاں گزارنے والے ہیں انہیں یہ احساس کم تری مار جاتی ہے وہ اپنی عقل کو اپنے دماغ کو اپنے ذہن کو اللہ کے دین سے برتر اللہ کے نظام اللہ کے قانون اور شریعت سے ماورا سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید وحی نے اللہ کے احکامات نے اللہ کے پیغامات نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا جہاں آج میری عقل پہنچ رہی ہے جہاں آج میرا دماغ میرا فکر میری سوچ جہاں آج پہنچی ہے وہ کہتے ہیں یہ دین تو محدود ہے یہ تو اس وقت تک کے لیے تھا چودہ سو سال پہلے زمانہ بدل گیا ترقی ارتقاء ٹکنالوجی کا دور آ گیا ہے بھائی وہ گھوڑوں اونٹوں خچروں والا وہ سہراؤں والا وہ ریگزاروں والا دور گزر گیا اب تو ٹرینیں ہوائی جہاز سمدروں کے اندر آپ دوزیں ہوا کے اندر جٹ تیاریں دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے مولوی دین دین کی باتیں کرتا رہتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دماغ سے بڑی ہے دماغ ان کا چھوٹا ہے وہ کہتے ہیں دماغ میں پوری نہیں آتی نہیں وہ ان کے دماغ میں پوری آئی نہیں سکتی کہ ان کے دماغ سے بڑی ہے ان کی عقل سے بڑی چیز ہے دین دین کو عقل پر تولہ ہی نہیں جا سکتا وحی کو عقل پر کیسے تولہ جا سکتا ہے دین تو عقل پر بنیاد ہی نہیں رکھتا اجازت دیتا ہے آزاد نہیں دیتا ہے زندگی گزارنے کے جتنے انسان اپنے لئے ضروریات مہیا کر سکے جتنی مردی اجادات کر سکے دین نہیں منع کرتا گھوڑے سے گدہ گاڑی پر آ گیا انسان گدہ گاڑی کے نیچے انسان نے پیہ لگا لیا اس پیہ کو موٹر لگا لی اس موٹر کے اوپر سیٹیں لگا لی کاریں بسیں ہوای جہاز اجاد کر لیے دین کو اس سے کوئی پریشانی نہیں دین کہتا ہے آزادی ہے کمپیوٹر چلاو انٹرنیٹ چلاو دنیا ترقی کرے جتنی مردی لباس بہترین رہائش تراش خراش بہترین اپناو کھانا پینا بہترین ہو لیکن جب معاملہ آئے نا اللہ کی تعلیمات کا اللہ کے احکام کا اللہ کی حدود کا پھر تم اللہ کے آگے اپنی عقل مجھ استعمال کرو اپنی زندگی گزارنے میں تم پوری عقل استعمال کرو پہلے تم چٹائی پر بیٹھتے تھے پھر تم کپڑے پر بیٹھنا شروع ہوئے پھر تم نے مقبلی کالین بنائے پھر تم نے ریشمی جو ہے کپڑے بچھائے اسلام منع نہیں کرتا اسلام کہتا ہے بہترین سے بہترین طرز زندگی اپناو کھانے بہترین سے بہترین روزانہ نئی ریسپی اجاد کی دیئے جیسا مردی بہترین کھانا اسلام منع نہیں کرتا ہے ایک جگہ پہ جا کر اسلام روکتا ہے یہاں سے آگے اللہ کی حد شروع ہو گئی یہاں سے آگے ممنوع بار شروع ہو گئی ہے یہاں سے آگے باؤنڈری ہے اس سے پیچھے پیچھے جتنا مردی بہترین لائف سٹائل ہو جتنی مردی تم ترقی کرو چاند پر جاؤ سورج تک بھی جا سکتے تو جاؤ اول تو جھوٹ سب سے بڑا اس وقت تک ٹکنالوجی کی اس مت مارے ہوئے لوگوں کا کہتے ہیں دنیا چاند پر پہنچ گئی وہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا چاند پر پہنچنے کا وہ بھی منکرہ کہتے ہیں ہم چاند پر گئے کوئی نہیں تھے تم جیسے بدووں کو ہم نے جو ہے نا وہ یہ تانہ مارنے کے لیے وہ لاس وے گاس کے ایک پہاڑی چوٹی کے اوپر ہم نے فلم بنا چھوڑی تھی چاند پر جانے کی گئی دنیا چاند پر ابھی بھی کوئی نہیں تانے ملہ کو مولوی کو دین پسندوں کو دیندار طبقوں کو اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے یہ معاملہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے دنیا میں ہر طبقے کے اندر جہاں بھی کئی مذہب پسند لوگ ہیں انہیں یہی تانہ سننا پڑتا ہے اس وقت دنیا کے اندر ہر مذہب کے اندر وہ عیسائی ہوں یہودی ہوں ہندو ہوں مسلمان ہوں ہر مذہب کے اندر دو بڑے طبقے موجود ہیں ایک کو مارڈریٹ کہتے ہیں ایک کو کنزرویٹیف کہتے ہیں تم بس اپنی وہی چند رسم و رواد اور چند اپنے وہ عقائد عبادات اور اپنے وہ جو ہے نا دین کے کچھ قوانین اور نظام کی کچھ وہ باتیں شریعت لے کنزرویٹیف چھوٹے ذہن کے لوگ اور دوسرا طبقہ خود کو کیا کہتا ہے موڈرن ہم جدید لوگ ہیں ہم لبرل ہیں ہم موڈرن ہیں ہم نئے دور کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے والے ہیں سب سے زیادہ جو ملبع مسلمانوں پر گرتا ہے کیونکہ مسلمانوں کا دین سب سے زیادہ واضح صاف اور بالکل شفاف اور سب سے زیادہ مسئلوں کا حل پیش کرنے والا پریکٹیکل دین ہے اس لئے پوری دنیا کے تیروں کا رخ ریڈیکل اسلام کنزرویٹیف اسلام بڑا خونی ہے بڑا متشدد ہے بڑے سخت قوانین ہے اسلام کے تو بڑے فرسودہ دکیانوسی آؤٹ آف ڈیٹ بڑے پرانے آج کے دور میں کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے کہا حلال ذریعے یہ ہیں حرام ذریعے یہ ہیں حلال سے جتنی مردی تجارت کرو حلال سے جتنا مردی کاروبار بڑھاؤ حلال کما کر جیسا کیسا مردی اچھا لباس پہنو حلال کماو مردی کی اچھی بہترین خوراکیں کھاؤ یہاں پر تمہارے لئے رکاوٹ ہے حرام نہیں کمانا اور حلال کما کر بھی حرام نہیں کھانا یہاں پبندی ہے رک جاؤ وہ کہتے ہیں بھئی یہ پبندی ہمارے شخصی معاملات میں لگانے والا کون ہوتا ہے یہ جو خود کو لبرل کہنے والے موڈرن کہنے والے سیکولر کہنے والے دین بیزار لوگ وہ یہاں آگر کہتے ہیں بھئی یہ تشدد کون ہوتا ہے ریاست کون ہوتی ہے حکمران کون ہوتا ہے ملہ کون ہوتا ہے نبی اور اللہ کون ہوتا ہے جو ہمیں روکے کہ فلان حرام ہے فلان حلال ہے فلان جائز ہے فلان نجائز ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط جو ہماری مردی ہم وہ کریں گے ہمارا تو یہی دین ہے اس کو ہم سیکولرزم کہتے ہیں سب سے بڑا علمیہ اور مسالہ پوری عالم اسلام کے ساتھ اس وقت بلکہ پوری دنیا کے ساتھ سب سے بڑا دین دنیا کے اندر جو رائج ہے اس وقت جو نافذ ہے اس وقت وہ سیکولرزم اور ہمیں آج تک یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ سیکولرزم کا مطلب کیا ہے ٹی وی پر بیٹھے انکر دانشور تجزیہ نگار تعلیم اداروں میں پڑھاتا ہوا استاد کرسیوں پر بیٹھے ہوئے سیاست دان یہ سب سیکولرزم کی گندی پیداوار ہیں ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ اور دین باقاعدہ ایک دین ہے اسلام کے متصادم بڑے آسان لفظوں میں ہم کہہ دیتے ہیں سیکولرزم بے دینی ہوتی ہے ملہد ہوتے ہیں یہ لوگ لا دین ہوتے ہیں ہاں وہ ملہد ضرور ہوتے ہیں وہ اللہ رسول کے منکر ضرور ہوتے ہیں وہ اللہ رسول کی تعلیمات اور قوانین کے منکر ضرور ہوتے ہیں لیکن بے دین اور لا دین نہیں ہوتے ان کا اپنا باقاعدہ ایک دین ہے زندگی گزارنے کے لیے ان کا اپنا بقاعدہ ایک دستور اور ایک نظام ہے ان کا پورا ایک آئین ہے ان کا پورا ایک سسٹم ہے اس کی کلاسیفیکیشنز ہے دنیا کے اندر مانی جاتی ہیں آپ انسائیکلوپیڈیا آف امریکانہ دیکھ لیں انسائیکلوپیڈیا آف تھیالوجی دیکھ لیں ویبسٹر نیوز ورڈ آف ریلیزن دیکھ لیں دنیا کی جتنی ڈکشنریز ہیں ان کے اندر سیکولیریزم کو بقاعدہ ایک دین کے طور پر اسلام کے مقابل ایک دین کے طور پر اس کو واضح پیش کیا گیا ہے کہ ہمیں اسلام کے مقابلے میں کیونکہ اسلام عالمگیر دین ہے اسلام ایک آفاقی نظام ہے شرک و غرط عرب و عجم کے لیے مسائل کا حل پیش کرتا ہے لوگوں کی معاشی زندگی سے لے کر ان کی معاشرتی ان کی سماجی ضروریات کو پورا کرتا ہے ان کو سیاسی ان کو سفارتی تعلقات کے عداب سکھاتا ہے وہ کہتے ہیں اسلام کے مقابلے میں ایک ایسا دین ایسا نظام کھڑا کیا جائے جو وہ ساری انسانی ضرورتوں کو پورا کرے جو اسلام پورا کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو دلائل گھڑے جاتے ہیں آپ بھی سنتے ہوں گے لیکن کان لپیٹ کر گدر جاتے ہوں گے کہ یہ کیا بیس ہے ہمیں تو اس چیز کوئی پالا نہیں لیکن ہماری سب سے بڑی جنگ اس وقت وہ سیکولیرزم کے ساتھ ہمارے اداروں کے اوپر ہمارے ہر قسم کے جتنے ذمہ دار طبقات ہیں اس کی آلہ ترین اہدوں اور کرسیوں کے اوپر براجمان لوگ عالمی ساری سادشیں نیو ورلڈ آڈر کا سارا سسٹم وہ اس بنیاد کے اوپر چل رہا ہے کہ اسلام کو دنیا سے ختم کیا جائے بطور دین اسلام مسجد بدر سے تک رہے بس نماز روزہ حج زکاة لوٹا تسبی مسلح مست رکھو ذکر فکر صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانکاہی میں اسے اوہ مسجدیں دربار بنانے کے لیے امریکہ تمہیں یو ایس ایڈ سے پیسے بھی دیتا ہے یوکے ماں سے بوریا بھر بھر کے ڈالر بھیجتا ہے خانکاہیں پکی کرو درباروں کو پختہ کرو سلطان احمد علی سے لے کر سلطان العارفین تک مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار تلے کر بے تاج بادشاہ سرکار تک روز نئے نئے کمپیوٹر بابے روز تصمیہ پھیرنے والے الیکٹرانک چمچے ان کو ساروں کو ڈونیشن فنڈنگ پیسہ ڈالر کی یورو کہاں سے آتا ہے ہمارے دشمن اسلام کے دشمن سے آتا ہے وہ کہتا ہے صوفیوں کو پیسہ دو خانکاہوں کو درباروں کو پیسہ دو اسلام رہے دین نہ رہے مذہب اسلام ضرور رہے رسم و رواج عقیدے ان کے نمازیں داڑیاں لوٹے تصمیہ مسررے ان کو بہترین بنا کر دو مسجدیں چمکا چھوڑو لمبے انچے مناروں ان کے انچے گمبت سرخ سبز مختلف رنگوں کے منقش عمارتیں بہترین کالین بچھا کر ساؤنڈ سسٹم لگا کر لیکن یہ مولوی یہ ملہ یہ دین پسند لوگ سیکولرزم کے خلاف نہ بولے جمہوریت کے خلاف نہ بولے سوشلزم کے خلاف نہ بولے لبرالزم کے خلاف نہ بولے کیپٹلزم کو نہ لپاڑے کیوں یہ ہمارے دین ہیں یہ نیو ورلڈ آرڈر کے ورجنز ہیں اس سیکولرزم کا سماجی سسٹم ان کا سماجی نظام سوشلزم ان کا معاشی نظام کیپٹلزم ان کا سیاسی نظام ڈیموکریسی یہ بقاعدہ ایک دین ہے اسلام کے مقابل دین ہے ہر ہر سطح کے اوپر اسلام اپنا معاشی نظام پیش کرتا ہے سیکولرزم سوشلزم پیش کرتا ہے اسلام خلافت و امارت پیش کرتا ہے سیکولرزم ڈیموکریسی پیش کرتا ہے اسلام معاشرت کے عداب سکھاتا ہے وہ سوشلزم کا سبق پڑھاتے ہیں میرے بھائیو یہ سیکولرزم یہ وہ گند ہے یہ وہ اسلام کے مخالف کھڑی کی گئی اس وقت عالمگیر تحریک ہے جو اسلام کو دنیا سے بطور دین مٹا دینا چاہتی ہے ختم کر دینا چاہتی ہے اور ہمارا ملک ملک پاکستان ڈاکٹر اسرار اور مولانا مدودی جیسے کچھ لوگ ہمارے ملک میں تھے شخصیتیں نہیں تحریکیں تھیں پوری ترکی بھی سیکولرزم کی روح میں بہ گیا مصر و شام بھی بہ گئے ایران بھی بہ گیا دنیا کے مسلمانوں میں بڑے بڑے ملک سیکولرزم کے بہاؤں میں بہ گئے لیکن یہاں پر ایک تیسرا طبقہ تھا ان دو طبقوں کے درمیان جب کبھی اداروں نے ملہوں کو پکڑا مولویوں کو لبرل بڑے خوش ہوئے آپ دیکھتے ہیں تماشا لگا ہے بلی چوہے کا کھیل چل رہا ہے کبھی ملہ پکڑے جائیں کوئی داڑی والے پکڑے جائیں کسی جرم کے اندر یہ لبرل ملہ تھاپڑے مارتے ہیں کہتے ہیں خارجی پکڑے گئے تکفیری دہشتگرد مارے گئے اور جہاں کہیں یہ لبرل پکڑے جائیں سیف دی چلڈرن جیسی انجیوز تحریکیں پکڑی جائیں جو پاکستان کی مخبریاں بھی کرتے ہیں یہاں پاکستان مدہشتگردیاں بھی کرتے ہیں یہاں پر امن و امان کی صورتحال بھی کرتے ہیں جب وہ پکڑے جائیں تو ہم جیسے ملہ لوگ وہ خوشی سے جھومتے گاتے ہیں ملہ دوں کا کبارہ ہو گیا لبرلوں کا بیڑا غرق ہو گیا انہی دو طبقوں کے درمیان کبھی ملہ فوج کو پکارتے ہیں کبھی لبرل آرمی کو پکارتے ہیں کبھی سیاستدانوں سے مدد کبھی عدلیہ سے مدد لیکن یہاں ایک تیسرا طبقہ تھا ہمارے ملک کے اوپر اللہ کی ایک مہربانی اور ایک آنایت تھی ان دو طبقوں کے درمیان ایک تیسرا طبقہ تھا وہ یہ ڈاکٹر اسرار جیسا طبقہ تھا وہ یہ مولانا مدودی جیسا طبقہ تھا اور پھر اس کے بعد ان کی آگے چلنے والے کچھ دینی اور علمی تحریکیں جو ان کے نام پر آگے قائم ہیں اور آج یہ فلاح انسانیت اور الخدمت اور الرشید جیسی کچھ انجیوز ہیں کچھ فلاحی سماجی تحریکیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں ان دونوں طبقوں کے درمیان ایک احتدال کی راہ پیش کی کیسے تھے وہ دیندار تھے وہ بالکل پکے ٹھکے مسلمان دین کو اس کی بنیادوں تک سمجھنے والے اور اس بنیاد پر تحریکوں کو کھلا کرنے والے جوانوں کو اور عوام کو تیار کرنے والے کہ اس ملک کا دستور دین ہوگا دین اسلام ہوگا اس ملک میں نظام حیات شریعت ہوگی قرآن ہوگا وہ اپنی داڑی اپنے برکے اپنی ٹوپی پر اپنی شلواروں پر کمپرومائز کیے بغیر انہوں نے اس معاشرے کے اندر دین کی تحریک چلائی یہ تحریک دوسرے ملکوں میں مجھے نظر نہیں آئی ترکی میں مصر میں شام میں لیبیا میں اور بڑے بڑے ملکوں میں مسلمانوں کے بڑے بڑے فکری ملک انڈونیشیا ملائشیا دوبائی سارے کے سارے جو ان ملہدوں کے خلاف ان لبرلوں کے خلاف ان سرخوں کے خلاف کیپیٹلزم اور سوشلزم کے ان یہ جبران ناصر ماروی میمن یہ سرمازمہ جہانگیر اور ماروی سرمت جیسے یہ سب ہمارے دین کے بھی مجرم ہمارے معاشرے کے بھی مجرم ساری توہین رسالت کی تحریکوں کے پیچھے یہی لبرل لوگ سب بدامنی اور دیشتگردی کے پیچھے یہی سارا ٹولہ ہر بڑے جرم کے پیچھے پاکستان نہیں پورے عالم اسلام کے اندر یہی سیکلرز اور لبرلز کا ٹولہ لیکن ان کے خلاف جو فکری بند باندھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان دور رس اور فکر رکھنے والے کچھ طبقوں نے بند باندھا دین کا کام کیا ڈاکٹر زاکر نائق اللہ اس کو کروڑ کروڑ دنیا کے اندر بھی اس کو آسانیہ نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی اس کو عجر کسی رکا فرمائے بڑے بڑے انگریزی بولنا ایک تو مسئبت ہے نا ہمارے یہاں پر پسماندگی جہالت اور محرومیوں اور احساس کمتریوں کا ایسا غلبہ ہے ہر انگریزی بولنے والا وہ ہمارے نزدیک لیڈر ہے جو کوئی دو لفظ انگریزی کے جھاڑ دے جملہ کئی میں نے پڑھا اس نے کہا جس قوم کا یہ حال ہو کہ خوبصورتی کا میار گورا رنگ ہو اور علم کا میار انگریزی ہو تو پھر اس قوم کا اللہ یا دو لفظ انگریزی کے جھاڑ نہیں دیتے چاری قوم ان کے پیچھے جو دم ہلاتی ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے پڑھا لکھا ہے یہ آل یہ کوئی اس میں کوئی گٹس ہیں یہ کوئی اصلاحیت ہے قائد لیڈر یہی بن سکتا ہے ہاں میرے بھائیوں میں وہ رسمی روایتی ملہ نہیں ہوں مجھے اعتراف ہے کہ میری میری تعلیم اور تدریس کا بھی زیادہ عرصہ کچھ اس طرح کے روایتی درسگاہوں میں نہیں گزرا کہ آج میں بھی آپ کو نماز روزہ حج زکاة پر درس دے رہا ہوتا کھڑا ہو کے میرے ویٹس ایپ کے گروپز میں میرے سوشل میڈیا کے تعلقات میں بہت سارے خطبہ اور وعظین علماء میرے ساتھ ایڈ ہیں واللہ العظیم صبح آج بات ہوئی میں نے پوچھا جمعہ کا موضوع کیا ہونا چاہیے سارے علماء ان ساروں کے ذہنوں میں یہ کسی نے کہا میں آج نماز کی اہمیت پر جمعہ پڑھا رہا ہوں کسی نے کہا میں آج حب نبی پر جمعہ پڑھا رہا ہوں کسی نے کہا میں استغفار کی فضیلت پر جمعہ پڑھا رہا ہوں اللہ اکبر یہ سوچ اور یہ فکر کبھی ہمارے دیندار طبقے میں پیدا ہو جائے مسجد میں نماز پڑھنے آنے والے کے ذہن میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ یہ نماز مجھے کیا سکھاتی ہے یہ مسجد میں آنا یہ جمعہ پڑھانا یہ داڑی میری یہ اونچی شلوار یہ میرا حال حلیہ یہ مجھ سے تقاضہ کیا کرتا ہے صرف مسجدیں مدرسیں بنا دینا اور معاشرے کے اندر جتنا مردی فساد پھیل جائے کیا دین مجھے یہ سکھاتا ہے کہ میں صرف مسجد میں جھاڑو پونچا لگاتا رہا ہوں مسجد میں پرچی ڈال کر مسجد کا بین لائٹے پنکے اول تو وہ بھی کوئی نہیں کھرکا آج کل اول تو اس سے بھی جاتے جا رہے ہیں اپنے گھر کا خرچ چلائیں گے لاکھوں روپے کا لیکن کروڑوں کوٹھیوں کے درمیان میں ایک چھوٹی سی بچاری ویران بے آباد مسجد ہوگی چلو کم از کم یہاں تک کرتے ہیں یہ لیکن ذمہ داری اس سے بہت بڑھ کر ہے اس مسجد میں آؤ یہاں سے معاشرے کی اصلاح کی تحریک لے کر جاؤ مجھے بھائیوں نے اعتراض کیا بزرگوں نے مجھے بڑی خوشی ہوئی پچھلے جمعہ وہ بزرگ واپس آگئے مجھے حدیعہ بھی توفہ بھی دیا انہوں نے کچھ جمعہ پہلے مجھ سے نراز ہو کر چلے گئے تھے کہتے ہیں بھئی آپ اچھے مولوی ہیں آپ ممبر کا غلط استعمال کرتے ہیں آپ شہصدانوں پر بولتے ہیں آپ نے پورے جمعہ میں ایک آیت نہیں پڑی آپ نے پورے جمعہ میں ایک حدیث نہیں پڑی آپ قرآن عدیس کی بات نہیں کرتے آپ تو جی بس سیاسی باتوں مرو آپ تو الفاظ بڑے سخت استعمال کرتے ہیں سمجھائی میں نے ان کو بات نراز ہو کر چلے گئے آئندہ میں جمعہ نہیں پڑھنے ہوں گا آپ کے پیچھے آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے آپ کے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں مجھے بڑی خوشی اور تمانی ہے دوئی پچھلے جمعہ میں واپس آئے مجھے سینے لگایا گلے لگا کر مجھے حدیعہ بھی ساتھ دیا اور مجھے کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے دعائیں دے کر گئے اوہ بھائیو میں یہ کہتا ہوں یہ ملہ کا کام ہے یہ مولوی کا کام ہے میں مولویوں کا حمایتی بھی ہوں اور مولویوں کا سب سے بڑا نقاد بھی ہوں ہاں کیا وجہ ہے کہ آج تک ہمارے دینی ادارے اور ہماری دینی تحریکیں ایسی کوئی قیادت پیدا نہیں کر سکیں جو آئی ایس اس بی کا انتحان دے کر جاتے قیادت کے میدان کے اندر جو سیاسی میدان کے اندر جو یہ ہماری بیوروکریسی کے اندر کیوں نہیں آج تک ہمارے اداروں نے ایسے ملہ پیدا کیے میں نقاد بھی ہوں اور میں مولویوں کا سب سے بڑا حمایتی بھی ہوں کہ پاکستان میں بسنے والے ان مولویوں کے طبقے نہیں پوری دنیا کے اندر ابھی تک جو اسلام بچا ہوا ہے اپنی اصل حالت میں وہ پاکستان کے صرف پاکستان کے آپ بھول جائیں سعودیہ ملائشیا انڈونیشیا ایران ترکی دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی اسلام آپ کو اتنے خالص انداز میں مل جائے اسلامی تعلیمات آپ کو اتنی اپنی بنیادی حصیت میں مل جائے دنیا میں کئی نہیں ملیں گی جو کوئی دین سے شغف رکھنے والے دینی تعلیم حاصل کرنے والے وہ آج بھی پاکستان کے دینی مدارس کی طرف روک کرتے ہیں اور جہاد کے شہدائی تو دنیا میں واللہ العظیم مکی صاحب حافظ عبد الرحمن مکی حافظ اللہ وہ ایک جگہ بتانے لگے کہنے لگے میں عمرے پر تھا تو مجھے ایک شخص ملا مجھ سے سینے لگا کے گلے لگا کے پوچھا کہاں سے آئے ہو اس نے میں نے بتایا پاکستان سے اس نے کہا پاکستان پاکستان سے آئے ہیں وہ پاکستان جہاں سے جنت کا رستہ گدرتا ہے اس نے کہا وہ کیسے اس نے کہا دنیا میں جہاں کہیں بھی جہاد ہو رہا ہے وہاں پاکستان کا حصہ ہے ٹریننگ جہاد کی دعوت جہاد کی تیاری جہاد کی اسلحہ جہاد کے لیے پشت بنائی جہاد کے لیے صرف دنیا میں ایک پاکستان کر سکتا ہے ہم یہاں سعودیہ میں رہ کر لفظ جہاد مو سے نہیں نکال سکتے تیاری کرنا اسلحہ چلانا اس کے لیے نکلنا تو دور کی بات ہے یہ پاکستان کی خوش قسمتی خوش بختی اور پاکستان پر اللہ کا ایک اعنام ہے کہ یہاں پر ابھی تک کچھ ایسے دعی اور ایسے مجاہد لوگ موجود ہیں جنہوں نے اسلام کو کسی حد تک بطور دین سہارہ دے رکھا ہے لیکن اب یہ جنگ شدید ہو گئی ہے حالت بڑی نگفتابے ہو گئی ہے وہ سمجھدار دور رسد دور اندیش فکر رکھنے والی قیادت کا وہ تمقا ہم سے چھنتا جا رہا ہے حدود اللہ کو نظام اللہ کو اللہ کے قرآن اور دین کو نافذ ہونا چاہیے وہ لوگ محدود ہوتے جا رہے ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں وہ سب کے سب اس سادش میں رنگیں جا رہے ہیں کہ نہیں ریاست کا تو کوئی دین نہیں ہوتا ریاست کو تو کوئی اختیار نہیں مذہبی آزادی میں ریاست کو تو کوئی اختیار نہیں بندے کی شخصی آزادی میں ایسے لوگوں کا طبقہ اب بڑھتا جا رہا ہے دینی طبقے کے اندر تھے بھی اب ایسے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی نہیں کوئی بات نہیں اب آ جا کے رستہ تو ایک جمہوریت کا ہی بچتا ہے اب آ جا کے رستہ تو ایک ووٹ کا ہی بچتا ہے ہم نے دین کا کام کرنا ہے ہم نے غالب آنا ہے تو ہمیں پارلیمنٹ میں جانا ہوگا ہمیں سیند میں بیٹھنا ہوگا ہمیں دین خود بنانا ہوگا ہمیں آئین خود بنانا ہوگا اللہ کا قرآن فارغ اللہ کا نظام اور اللہ کا دین معطل ہم فیصلے کریں گے اللہ کے دین کے خلاف بیٹھ کر ہم دین بنائیں گے یہ سوچ اور فکر آج ہمیں اس نتیجے پر لے آئی ہے کہ روز ایک نیا ظلم کا ایک داستان ظلم کی ایک کہانی ایک نیا باب رقم ہوتا ہے اور ہم بے حس اور بے پرواہ صرف چند دن اس کے اوپر بول کر خاموش ہو جاتے ہیں اور چڑھنے والا دن ایک نئی داستان لے کر ہمارے سروں پر کھڑا ہوتا ہے آج کا واقعہ یہ پچھلے پورے ہفتے ہر چوک چوپال میں ہر سڑک دکان پر ہر چوک چرائے میں سوشل میڈیا سے لے کر گھروں کی بیٹھکوں تک زیرے بحث رہنے والا یہ معاملہ وہ قصور کی بے قصور زینب کا کون ایسا باب ہوگا بیٹیوں والا جس کا دل خون کے آنسو نہ رویا ہو واللہ اللہ کا قرآن ہے ممبر محمد ہے مسجد ہے اللہ کا گھر ہے میں یہاں کھڑا ہوں ساری رات مجھے نید نہیں آئی جس دن میں نے اس بچی کی تصویر دیکھی اس کی چمکدار آنکھیں اس کے مسکراتے ہونج اس کی خوبصورت اور اس کی معصوم شکل جس رات میں نے دیکھی اور اس کے ساتھ اس کا واقعہ پڑھا واللہ اللہ ساری رات میں نہیں سو سکا جتنا بول سکتا تھا بولا جتنا رو سکتا تھا رویا جتنا لکھ سکتا تھا لکھا لیکن واللہ مجھے قرار چین سکون نہیں آیا میں کوشش میں لگا رہا میں اس اس امید پر رہا کہ شاید کوئی بولے گا شاید کوئی اس پر ایکشن لے گا شاید کوئی اس کے اوپر لکھے گا کوئی کوہرام بپا ہوگا کوئی انقلاب آ جائے گا کوئی نہ تہبہ یاد ہے نہ توبہ یاد ہے نہ بسمہ یاد ہے نہ ڈیرہ اسماعیل خان کی وہ برانہ پھرنے والی بچی یاد ہے آپ کو کیسے یاد ہو آپ کے تو اپنے بکھیڑے بہت ہیں نا وہ سو بچوں کا قاتل جعوید پکڑا گیا تھا اس نے سارے بچوں کو گلا سڑا کر تیزاب میں بہا دیا تھا ہمارا قانون ہمارا نظام ہماری پولیس ہمارا میڈیا ہماری عدلیہ اور ہمارے وکیل کوئی اس کو صدا دلوا سکا بس ایک اندھیرے کے اندر ایک خبر ہمیں نظر آئی کہ اس جوید نے جوید اقبال نے اس ملزم مجرم نے اس نے جیل کے اندر ہی خودکشی کر لی یہ دن نہیں گزرے تھے پیشے کچھ مہینے یہی قصور تھا اس کے ساتھ کا گاہ حسین خان والا تھا آپ میں سے بہت سے وہاں کے رہائشی ہوں گے حقائق سے واقف ہوں گے دو سو اسی سے زائد بچوں کا ریک ہوا ان کی ویڈیوز بنائی گئی ملزم پکڑے گئے نو بچوں کے قتل اس مہینے کے دوران ہو چکے ان کے ریپ ہوئے ان کے ڈی این اے ہوئے ساروں کے ڈی این اے میچ کرتے ہیں ایک شخص ہے جو سارے ڈی این اے اس کے نام جاتے ہیں پکڑا نہیں جاتا منظر عام پر نہیں آتا پانچوں ایم ایم مسلم لیگ کے ساتوں ایم پی اے مسلم لیگ کے حکومت مسلم لیگ کی میں بولتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں بھئی آپ کا لہجہ سخت ہے آپ کے الفاظ بڑے سخت ہیں ہاں میں سمجھاتا ہوں مجھ سے پوچھئے یہ ویڈیوز کیوں بنگتی ہیں ان حکمرانوں کے ان میڈیا کی زبانوں میں وہ انرجی توانا ہی نہیں ہے کہ ان کی زبانیں بول سکیں ان کی سب کچھ ان کی صلاحیتیں جو ہے نا وہ یہاں آ کر ماند پڑ جاتی ہیں جا عدل اور انصاف کی بات ہو واللہ العظیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے ملہ مولوی علماء اپنی اپنی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں خادم رزوی بھی ہو کوئی دوسرا بڑے سے بڑا ایشو لے کر کھڑا ہو کہتے ہیں تو ہر ایشو وہ سیاست بنا لیتے ہو وہ ایشوز بڑی سیاست کرنی ہوتی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے کائنات کے بڑے سیاست دان سیاست دان سب سے عظیم مدبر حکیم سیاست دان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو وہ صرف ایشوز پر وہ سیاست نہیں کرتے تھے وہ ایکشن لیتے تھے حکمران اپنا کردار دیکھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ہر حکمران دیکھے اپنا کردار ایک یہودی وہ منصف آزم تھے محمد الرسول اللہ ان کا انصاف طبقوں میں فرقوں میں مسلقوں مذہبوں میں قید نہیں تھا ان کا انصاف ہر انسان کے لیے یقصہ تھا وہ منصف آزم یہودی کی بیٹی تھی دشمن کی بیٹی تھی اس کا سر کچلا بستر مرک پر تھی آخری سانسیں ہچیاں لے رہی تھی محمد الرسول اللہ جیسا حکمران اس بچی کی تیمارداری کے لیے اس کے سرانے پہنچا کہا ہے آج کا حکمران کیوں نے اس کے سرانے پہنچتا محمد الرسول اللہ سے بڑی ہستی ہے تیری محمد الرسول اللہ سے بڑا مرتبہ ہے تیرا محمد الرسول اللہ سے بڑتر حکمران ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حکمران یہودی کی بیٹی کا سر کچلا گیا ہے سرانے پہ کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں بتا میری بیٹی تجھے کس نے مارا بول نہیں سکتی زبان اس کی کام نہیں کر رہی اشارے سے اس کو پوچھا وہ فلان تو نہیں جس نے تجھے مارا اس نے کہا نہیں آپ نے کہا وہ فلان تو نہیں جس نے تجھے مارا یہ ہوتا ہے حکمران معاشرے کے مجرم اس کی زبان پر ہوتے ہیں اس کے ذہن میں سارا خاکہ ہوتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے کون کیا نہیں کرتا وہ صرف اپنی بیٹیوں کے تحفظ اور تقدس کے لئے نہیں لرتا ایک ایم پی اے کی گاڑی کو آگ لگی قصور میں دوسرے دن دس بندے حوالات میں تھے دوسرے دن جو بس گھنٹے سے پہلے یہ نوٹسوں کی بھیڑ چڑی ہوئی قوم شہباز شریف ہو نواز شریف ہو رانہ سناولہ ہو کیسے کیسے خبیص ہمارے اوپر حکمران ہیں دانیال عزیز اور نیال آشمی جیسے غلیز قسم کے لوگ وہ جیسی مردی زبانیں بولے ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہم بولے تو کہتے ہیں مولوی زبان گندی استعمال کرتا ہے ایک ایم پی اے کی گاڑی کو آگ لگے چوبیس گھنٹوں سے پہلے بغیر کسی نوٹس کے دس بندے پکے تھکے مجھے محوالات میں بند ہوتے ہیں لیکن آپ کی میری بیٹی کی عزت اس مطابروں لٹ جاتی ہے اس کا قتل آئے گا ہو جاتا ہے لیکن اس کے خلاف نہ کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے نہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے ہاں محمد الرسول اللہ کے دین کے جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ دین ہے کہ محمد الرسول اللہ کو سارے مجرم مشکوک افراد کے نام زبانی یادیں کھڑے کھڑے بیٹی سے پوچھا کہا بیٹی فلان نہیں فلان نہیں فلان نہیں فلائے بیٹی نے سارے ہلایا اس نے کہا جی فلان ہے محمد الرسول اللہ نے اپنے سپاہی دوڑائے پولیس کا نظام ایسا ہوتا ہے فوراں گئے کہا اس کے مرنے سے پہلے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو پکڑ کے لے کر آؤ بیٹی تو چلی گئی یہودی کی بیٹی چلی گئی امت مسلمہ میں سے نہیں تھی اہل بیعت میں سے نہیں تھی محمد کریم کی نہ امتی تھی نہ رشتے دار تھی ایک یہودی تھی محمد الرسول اللہ نے کہا اس کی آنکھوں کے سامنے پکڑ کے لے کر آؤ لیکن خدرت کو منظور نہیں تھا وہ پہلے چلی گئی لڑکا بعد میں آیا کہا دو پتروں کے درمیان رکھ کے سر کو چل دو اس کا یہودی قتل کرنے والا یہودی قتل ہونے والی انصاف محمد الرسول اللہ کا دین محمد الرسول اللہ کا یہ فیصلے کرتا ہے اس دین کی میں بات کرتا ہوں اب میں آپ کو وہ بات بیٹ میں رہ گئی بتاتا چلوں ٹائم وقت تھوڑا اوپر ہو گیا ہے معاف کر دینا یہ ویڈیوز بنانے والے یہ ریب کے سارے کیسے آپ تعمیری سرگرمیاں کیوں نہیں دیتے آپ اپنے نوجوانوں کو کوئی اچھے کام کرنے کو کیوں نہیں دیتے آپ کے حکمران آپ کا میڈیا آپ کے تعلیمی ادارے آپ کیوں اپنے نوجوانوں کو نفسیاتی مریض بنانے پر تلے بیٹھے میں پوچھتا ہوں ایک سوال ہے جس ملک میں جس قوم اور جس معاشرے میں ایک ہزار روپے میں زنا ہو سکتا ہے اس معاشرے میں بھی نوجوان ریب کیوں کرتا ہے قتل کیوں کرتا ہے اس لیے کہ جرم کی کوئی حد نہیں ہوتی اور یہ نفسیاتی مرض ہے اور نفسیاتی مرض سے بڑھ کر یہ ایک بہت بڑا مکروح دندہ ہے یہ ایک بہت بڑا عالمی کاروبار ہے یہ ورلڈ وائیڈ ویب آپ کے بیٹے بیٹیاں آپ کے نوجوان بچے بچیاں تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں شباب شریف صاحب ان کو جو ہے نا وہ وائی فائی کے فری سنگنل بھی دیتے ہیں ان کو مفت لیپ ٹاپ بھی تقسیم کرتے ہیں ترقی اور ٹکنالوجی کی منزلیں ان کو چڑھاتے ہیں رات کو کمرے بند کر کے بطیہ بند کر کے آپ کے بچے لیپ ٹاپ کے اوپر اپنی تیز تیز انگلیاں چلاتے ہیں آپ فخر سے چوڑے ہوگے برتے ہیں میرا بیٹا بڑی ترقی کرے گا بڑا افسر بنے گا بہت بڑا عالم بنے گا وہ بیٹا کرتا کیا ہے وہ نوجوان کرتا کیا ہے تیرہ اپریل تھی یہی سال دوزار سترہ کا تھا سعادت امیر پنتالیس سال کا سرگودے سے پکڑا گیا کسی میڈیا نے خبر نہیں چلائی پکڑا کس نے تھا ناروے کی حکومت نے ڈنڈا دیا ہماری پولیس نے پھر پکڑا پولیس کو پینسٹھ ہزار روپیہ مہینے کی بھتہ رشوت دیتا تھا چھبیس ہزار ویڈیوز اس کے موبائل سے لیپ ٹاپ سے پکڑی گئیں یہ وہ ڈارک ویب ہے ڈیپ ویب ہے جہاں پر یہ سارا مکروح دندہ ہوتا ہے ممبر رسول کا تقدس نہ ہوتا تو واللہ العظیم میں آپ کو وہ ساری کہانیاں سناتا آپ کو وہ ساری داستانیں سناتا جہاں یہ پنک میٹ صرف ایک ویب سائٹ کا نام لیتا ہوں کیونکہ وہ بند ہے بہت ساری ویب سائٹ میرے سامنے یہ تحریر ہوئی پڑی ہیں ایک پنک میتنامی ویب سائٹ تھی ساری انسانی سمگلنگ انسانی آدم خوری ہو انسانوں کی سمگلنگ ہو پیڈو فیلیا نامی مرض دنیا کے اندر معروف ہے تیرہ سال سے کم عمر بچوں کے ساتھ جنسی درندگی کر کے ان کو قتل کر کے ان کی ویڈیوز لائیو یا ریکارڈڈ اپلوڈ کرنا بیٹکوین نامی کرنسی آپ کو کبھی یہ بھی بات سمجھانی ہے لیکن مسئلے بہت سارے ہیں بات آپ کو کون کون سی بیان کی جائے وقت بھی مختصر ہوتا ہے بندے بھی مختصر ہوتے ہیں سننے کا حوصلہ بھی کم ہوتا ہے اور دماغوں میں بات بیشتی بھی کم ہے یہ بیٹکوین جو سولہ ہزار ڈالر کا ایک سولہ ہزار ڈالر چودہ ہزار سے لے کے سولہ ہزار ڈالر کا ایک بیٹکوین ہے اس وقت ایک بیٹکوین کی ایک ویڈیو بکتی ہے آپ کے پاکستان میں ایک ارب ساٹھ لاکھ روپیہ بنتے ہیں ایک ویڈیو جو اگر آپ ان کے میعار یہ ان کو بنا دیتے ہیں اتنے روپیوں کا یہ مقروع دھندہ اور یہ انتظامیہ کی اور پولیس کی اور حکومتوں کی سرپرستی اور ان کی پشت پرائی کے بغیر چل نہیں سکتا سو فیصد پورے یقین ایمان اور ایکان کے ساتھ میں کہتا ہوں دعوے کے ساتھ یہ دو سو اسی بچوں کی ویڈیوز اور اس کے بعد قتل ہونے والی بچیوں کی ویڈیوز آپ کو اس ڈارک ویب میں یہ ڈیپ ویب نا یہ گوگل سرچ انجن پر یہ یو ڈیو فیس بک جو آپ سارے سارفین استعمال کرتے ہیں یہ انٹرنیٹ کی دنیا کا صرف ایک فیصد ہے صرف ایک فیصد اس 99 فیصد نیچے ڈیپ ویب ہے اس ڈیپ ویب کا ایک پورشن ڈارک ویب ہے اس ڈارک ویب میں ایک حصہ ریڈ رومز کا ہے جہاں پر جانے کا صرف سوچنا ہی آپ کو سزا جیل کروا سکتا ہے اس ریڈ رومز کے اندر انسانوں کی بولیاں لگتی ہیں بقائدہ ٹاسک سنپے جاتے ہیں انسان کا عام انسان کا قتل 20 ہزار ڈالر میں کسی صحافی کا قتل 50 ہزار ڈالر میں ایک سیلیبریٹی کا قتل 100 ہزار ڈالر میں میں نے پڑھا انٹرنیٹ کا اشتہار میں کسی کو نام نہیں بتاتا کہ کچھ جا کے ہاں انسائیڈر ہے ریڈ اٹ ہے گوگل سرچ کر لینا آپ کو ڈارک ویب اور ڈیپ ویب ریڈ روم کے سارے یہ سارے معاملات آپ کو پتا چل جائیں گے آرٹیکل پڑھ لیجئے گا اشتہار لگا ہوا 15 ہزار ڈالر میں میری ران کا گوشت کوئی کھانا چاہے تو مجھ سے لے لے یہ آستیلیا سے جوزف کوئن نامی بندہ 2017 میں لاس اینجلس گیا 250 ڈالر میں اس نے ایک بچے کی خریداری کرنی تھی اسی ریڈ روم کے ذریعے سے گیا پکڑا گیا دنیا میں بہت سارے ملکوں میں اس کو پر قانون سازی ہے لیکن یہ لبرالزم ہے سیکولارزم ہے جیسے دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ حاصل ہو گیا جیسے دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ نہیں جانوروں کے ساتھ وحشیانہ درندگی کو قانونی تحفظ حاصل ہو گیا ایسے ہی دنیا کے اندر تحریکیں بھی قائم ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں نابالغوں کے ساتھ ہمیں کم عمر بچوں کے ساتھ درندگی کا قانونی تحفظ دیا جائے ایسی تحریکیں بھی دنیا میں قائم ہیں اور یہ سارے کا سارا لبرالزم اور سیکولارزم کا شاخصانہ ہے جہاں پر انسان خود کو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر قسم کی قیدوبند سے آزاد ہوں بس میری عقل جس چیز کو صحیح کہہ دے گی وہ صحیح ہے میرا دل جس چیز پر مطمئن ہو جائے گا وہ مطمئن ہے اللہ رسول الدین شریعت نام کی کوئی چیز میرے رستے میں رکاوٹ نہ بنے اقول قولی حادہ واستغفر اللہ علی ورکم ولی سائل المسلمین الحمدللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیاد عمالنا من یحب اللہ فلا مضلل ومن یضلل فلا حادی واشدو اللہ 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 وحدہ وحدہ لا شریک واشدو انہم محمد عبد الرسول اس طرح کے سانے ہاتھ کا جرم یہ ایک اکیلے شخص کا جرم نہیں ہے وہ والدین بھی مجرم ہیں جو عدننگ کے کپڑے پہنا کر اپنی بیٹیوں کو برسر عام بالغ ہو جائیں تو دوبٹوں کے بغیر اور نابالغ ہوں تو ان کو چھوٹے شارٹ سکرٹ مینی سکرٹ کپڑے پہنا کر بھر یہ کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں ابھی بچی تو ہے وہ بچی ہی تھی جس کے ساتھ یہ حادثہ اور یہ سانہہ ہوا مجرم وہ والدین بھی ہیں جو اپنے بچوں کا نکاح کروانے کے لئے ابھی یہ کہتے ہیں ابھی بچہ تو ہے جو ابھی اس کے نکاح کے لئے اس کو گھر میں سر عام پکڑ لیتے ہیں کسی غلط حرکت کے اندر لیکن اس کے نکاح ٹی وی اینکر بھی ہیں جو ٹی وی پر بیٹھ کر حدود اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی دیکھو کیسی وحشیانہ ظالمانہ سزائیں ہیں واللہ العظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوتا تو وحشیوں کے لئے وحشیانہ سزائیں ہی ہیں اور وہ کوئی وحشیانہ نہیں ہیں وہ عین حق ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ اور کساز کے اندر تمہارے لئے زندگی ہے قرآن اللہ کا اس طرح کے فساد کے لئے کیا فیصلہ کرتا ہے میری تو اتنی عمر نہیں ہے اکاسی یا چوراسی کا کوئی واقعہ بتاتے ہیں لاہور کے لوگ شاید آپ میں سے بزرگوں میں سے کوئی اس کا عینی شاہد بھی ہو بغبان پورا کے علاقے میں کہتے ہیں پپو نامی کوئی بچہ تھا جس کا قتل ہوا ریب ہوا پکڑا گیا جنرل زیاء الحق نے اس کے بارے میں کہا اس کو لٹکا دو کرین پر دیکھے پورا لاہور دو لاکھ کا مجموعہ کہتے ہیں اس نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد دس سال تک نہ کوئی اغواہ ہوا نہ کوئی قتل ہوا نہ کوئی ریب ہوا محمد الرسول اللہ نے کہا اللہ کی ایک حد نافذ کرو ایک حد صرف نافذ کرو چالیس دن تک اللہ کی رحمت کی بارش برسے اور زمین اللہ کی رحمت اگلتی رہے اس سے بہتر ہے اللہ کی ایک حد نافذ کرو اتنے اتنے بڑے بڑے مجرم پکڑے چھوڑ دیئے کس کس کا رونا روئے وہ کراچی میں شاہ زین کا مجرم پکڑا چھوڑ دیا ہر جگہ پر مائیں بیٹیاں بہنیں بچیاں وہ کہتی ہیں ہم اس عدالت سے کیسے ٹکر لے سکتے ہیں مجرم وہ دانشور بھی ہیں مجرم وہ سارے ٹی وی اینکر بھی ہیں جو بے حیائی پر مبنی سارے ڈرامے سارے پروگرام دکھاتے ہیں اور اس پر حدود اللہ کے اوپر زبانے دراز کرتے ہیں مجرم وہ وکیل اور جج بھی ہیں جو ایسے جانتے بوٹتے زانیوں کا چوروں لٹیروں ڈاکوں کے مقدمے لڑتے ہیں مجرم وہ وکیل بھی ہیں اور مجرم وہ جج بھی ہیں جو ایسے لوگوں کو زمانتوں پر رہا کر دیتے ہیں وہ دون سو سی بچوں کا قاتل مجرم زمانت پر رہا ہے کس وکیل نے اس کا کیس لڑا کس جج نے اس کا فیصلہ دیا کس جج نے اس کی زمانت دی پھاڑو ان وکیلوں کے گریبان بھی نوچو مون دانشوروں کے بھی اور یہ پولیس بھی برابر کی مجرم ہے ہمارے حکمران بھی برابر کے مجرم ہے یہ بے حیائی کا سارا کلچر فروغ دینے والے اور بے حیائی کے سارے کلچر کو پسند کرنے والے دس روپے کا سابن بیچنا ہے ننگی رانے عورت کی دکھائے بغیر تمہارا دس روپے کا سابن نہیں بکھتا ایک تم نے شیمپو بیچنا ہے جب تک پوری ننگی کمر نہیں دکھاتے تمہارا شیمپو نہیں بکھتا کس کس بات کرونا روئے آج سے یہ اسی نوے کی پیدائش یہ کچھ میرے ہم عمر لوگ جو ہیں وہ تو چلو ان چینوں سے واقف نہیں تھے یہ دو ہزار سن دو ہزار کے بعد پیدا ہونے والے یہ بچارے معصوم اور نونحال یہ بچارے ٹی وی پر کیا کیا کچھ نہیں دیکھتے کونڈوم کی جو ہے نا وہ چل رہے ہیں اشتہار چل رہے ہیں عورتوں کے جو ہے نا وہ زیر جامع ان کے جو انڈر ڈریسز ہیں ان کے اشتہارات چل رہے ہیں اور کیسی کیسی بہودہ زیر نا افبالوں کو صاف کرنے والے جو مصنوعات ہیں ان کو بیچنے کے لئے عجیب و غریب واحیات اشتہارات ہیں کام مر جاتا ہے پیمرہ کان چلا جاتا ہے ہمارے میڈیا کی کنٹرول کرنے ہلی آثارٹیز کان چلے جاتے ہیں غور و فکر کرنے والے ارباب حل و عقد پھر جب یہ سانے ہاتھ رونما ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سو اور چور ڈاکو لٹیرے اور ان سارے چکلوں کوٹھوں کے سب رکھوالے وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں بڑا ظلم بڑی جنہ انصافی بڑا یہ بڑا وہ اور یہ دعویٰ کرنے والے بھی جیسے میں نے آج کہا آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سوچا ہوں گا ہاں نہیں نہیں دین آ جائے گا اسلام آج تو سب اوہ بھائی یہ دین کب آئے گا یہ نظام کب نافذ ہوگا جب ہم اپنے گھروں میں جب ہم اپنے اپنے حلقہ احباب میں جب ہم اپنی جو دس مرلے کا پانچ مرلے کا میرا مکان ہے نا جو میری ریاست ہے جس کا میں حکمران والی مصول ہوں جب میں وہاں پر اس دین کو نافذ کر لوں گا تو پورے ملک میں بھی دین آ جائے گا ایسے سانحات اور حادثات سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کا محول بدلیے حیاء کے کلچر کو اپنایئے بچوں کی تربیت دین پر کیجئے اپنے گھروں کے اندر برکے کو اپنے گھروں کے اندر حیاء کو غزے بسر کو اس ٹی وی گندے میڈیا کو بین کیجئے حیاء کو عام کیجئے اللہ تعالی ساری بہنوں بیٹیوں کی ہمارے بچوں بچوں کی حفاظت فرمائے ہمارے معاشرے سے اس گاندی کو اللہ تعالی دور لے جائے اللہ ہمیں امن و سکون راحت اور آرام چین والا معاشرہ اور گھر ہمیں نصیب فرمائے اللہ ہمارے حال پر رہم فرمائے ہماری خطاؤں سے درگوزر فرمائے اللہ ہمیں اچھے صالح قیادت نصیب فرمائے اللہ ہمیں مخلص اور ہمارے ساتھ محبت کرنے والی ہمارے فکر کرنے والی ہمیں قیادت اور حکمران نصیب فرمائے اللہ دنیا میں جہاں کئی بھی مسلمان مفلوق الحال ہیں پریشان ہیں بے باس ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے اللہ تیرے دین کے خدمت کے لئے جہاں کہیں بھی مجاہد لڑے ہیں جہاں کہیں بھی دعی بول رہے ہیں اللہ ان کی مدد حمایت اور نصرت فرما اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما ہمارے دکھوں کا مداوہ فرما اللہ مجرموں کو اس طرح کے گھناؤن جرائم کے اندر ملوث لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا اللہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈا فرما اس بچی کو معصوم وہ تو جنتی ہے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بلوغت سے پہلے فوت ہو گیا اور وہ اسلام پر ہوا کل مولود انجول ادوال الفطرہ اس بچاری نے ابھی کونسا کوئی دین فرقہ مسلک مذہب دیکھا تھا وہ تو مومنوں کے دھر پیدا ہوئی اس کے تو ماں باپ عمرے پر تھے خانہ کعبہ میں تھے انشاءاللہ وہ بچی تو جنتی ہے اللہ اس بچی کے صدقے اس کے والدین کی بھی مغربت فرمائے ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے ان کو سبر نصیب فرمائے اللہ اس ظالم کو اور اس طرح کے بہت سارے ظالموں کو اللہ پکڑ دنیا کے اندر بھی ان کو ذلل رسوا کر ہماری آنکھ اٹھنڈی فرما اور آخرت میں بھی ان سے زبردست انتقام لے سبحانہ ربکہ رب العزت یمعی صفیحون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین رب العالمین اللہ رب العالمین اشہد ان محمد الرسول اللہ ایان الصلاحی علی الفلا فرقامت صلاحی علی اللہ اللہ ورمال اللہ ورمال لا الہ اکم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالیه يوم الدین